السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات کیسے ہیں سب دوست ٹھیک ہیں الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں امید ہے سب میرے دوست ویورز ٹھیک ہوں گے الحمدللہ اور میں بھی آ رہا ہوں سفر تیار ہوں اس لیے میرا جو ہے نا وہ حلیہ تھوڑا بگڑا ہوا ہے اور آج کی جو ویڈیو ہے نا وہ بڑی زبردست ہونے والی ہے کیونکہ آج مجھے گاڑی جو ملی ہے نا ویو کرنے کے لیے وہ بھی سب گاڑی مجھے پسند ہے بہرحال آج انشاءاللہ آپ کو بھی یہ ویڈیو پسند آئے گی اور میں آپ کو آج جو ہے جس گاڑی کا ریویو دینے والوں ایک تو یہ فارسیل ہے دیکھیں جو گاڑی فارسیل ہوگی اس کی میں پرائس بتاؤں گا اور جو گاڑی فارسیل نہیں ہوگی اس کی میں پرائس نہیں بتاؤں گا ادروائز اس بندے نے جتنے کی لی ہوگی وہ آپ کو میں شیئر کر دوں گا اور جو فارسیل ہوگی جس گاڑی کا میں ریویو دیں گا وہ انشاءاللہ آپ کو میں پرائس بھی بتاؤں گا فارسیل کی اور اس کی مکمل ڈیٹیل بھی دیں گا تو وہ گاڑی کون سی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے تو آپ دیکھیں یہ میرے پیک میں یہ والی گاڑی ہے جی ایف جے کروزر ہے اس کا میں آپ کو فل بھی ریویو دیتا ہوں اور کتنی چلی ہو ہر چیز آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ یہ سب سے پہلے آپ بہر چیز ایکسٹیریئر پورا دیکھ لیں ویو دیکھ لیں سارا دروازے میں نے خود ہی کھول کے رکھے ہوئے تاکہ پتہ جلے کہ اس کا جو دروازہ ہے وہ کیسے ہے جی بیک سائیڈ ہے تائر بھی اس کے زبردست نئے تائر ہیں جی لائے ریم لگے ہوئے ماشاءاللہ اور ساب ستری گاڑی ہے جو اس کی ٹچنگ مچنگ ہے وہ آپ کو میں ڈیٹیل میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے یہ اس کا جی فل اس کا ایکسٹیریئر ہے ٹھیک ہے مبارحال زبردست قسم کی یہ چیز ہے خاص طور پر ڈیزٹ کے لیے یہ بھی بڑی زبردست ہے اچھا جی ابھی آپ کو میں اس کا انسائٹ دکھاتا ہوں دروازہ میں نے بند کر دیا اور بتاتا ہوں اس کو کھولنے کا کیا طریقہ ہے پچھلا جو دروازہ وہ کیسے کھلتا ہے یہ کیونکہ فرانٹ ہی ہے اس کے کھلتی ہے پہلے یہ ہو گیا یہ اس کا فرانٹ اور یہاں پہ جو ہے اس کے جو پیچھے سے دروازہ کھولنے کا جو ہینڈل ہے وہ ادھر ادھر یہاں پہ یہ یہ اس کا بیک سائیڈ یہ ڈور کھول جاتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اس کا میں آپ کو ریئر سیر دکھا دوں کافی سپیس ہے اس میں بہت دبردست ہے ساب ستری گاڑی ہے یہ اس کی جو ہے وہ ڈگی ہے یہ پیچھے سے بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں اور یہ اس کی چھت دیکھیں ساب ستری چھت ہے یہ اس کی بیک سائیڈ سے اس کا ویو آپ فرنٹ کا ویو تھوڑا سا بیک ہو کے چیک کریں ٹھیک ہے اس کے دور یہ کرون لگا ہوئے اور یہ اس کا سلینڈر جو میں نے آپ کو بتایا کہ ادھر بہت ضروری ہے یہ اس کا ڈیسپورڈ ہے یہ کیا بہت ہے یہ اس کا فرنٹ سے ڈیسپورڈ اور یہ ٹیٹر کی جینوین اس میں سسٹم لگا ہوئے فل آٹو گیر ہے اس کا یہ لیور بھی آپ نے پہلی دفعی دیکھا ہوگے اس طرح کا ٹھیک ہے جی اور فور بھائی فور ہے یہ اس کی اینڈ بریک اینڈ سیٹ اور یہ اس کا جو ہے سٹیرنگ ہے سٹیرنگ بھی اس کا اڈیو سسٹم ہی لگا ہوئے اور مائلیج آپ کو میں اس کو میٹر آن کر کے بتاتا ہوں کہ کتنی فل آٹومیٹک ہے جی اچھا ہے جی یہ میرے دوست ہیں جی ملک سابر صاحب یہ ابھی ڈیٹیل بتائیں گے ان کی گاڑی ہے کتنی مائلیج ہے اور ان میں اس گاڑی میں کیا کیا سسٹم ہے یہ ان سے ابھی پوچھتے ہیں جی ہاں جی ملک صاحب یہ بتائیں اس کی پہلے تو بتائیں اس کی مائلیج کتنی ہے یہ دوزار سات موڈل ٹوٹا ایف جی کروز ہے ٹھیک ہے بڑا ساؤنڈ ہے گی کھل آپشن میں یہ ہے اچھا ابھی اس کی مائلیج ہے 157,000 کلومیٹر اچھا بڑی کم چلی ہوئی ہے جی جی اور یہ یو ایس سپیسیفیکیشن میں ہے ٹھیک ہے جی اس میں جو باقی جوان آپشن کے اندر ہیں اس میں آپ دیکھ لیں تو اس میں اس ٹیرنگ پر آپ کے لئے اس کا سٹیو کنٹرول ہو رہا ہے آپشن کے سٹیرنگ کے ساتھ ٹھیک ہے یہاں پھر اس کا کروز کنٹرول ہے ضرور بڑا سٹیو کنٹرول ہے ٹھیک ہے اور اس میں پھر یہ لانگ روڈ کے لئے فیٹ ہے ریئر ڈیفریشن لوگ اس میں وہ ہر گاڑی میں نہیں آتا ہے اس میں وہ فول اپشن ٹھیک ہے ریئر ڈیفریشن لوگ یہ ایف جی کروز میں میڈ اوپشن میں یا فول اپشن میں بیسک میں نہیں آتا یہ ہوتا کیا ہے جی یہ تو جب آپ یہ جا کے ڈرائیونگ کرتے ہیں اس میں رہتا ہے ٹھیک ہے باقی اس میں ریئر سنسٹر ہیں یہ اس کے اندر آپ کے لئے یہ کیا چیز ہے یہ مطلب ہے کہ یہ تو کمپاس ہے آپ کو جو ڈریکشن شوکر ٹھیک ہے دوسرا گاڑی کا جو لیول آپ کے لیول گاڑی آپ دے ہیں گاڑی تھوڑی سی ٹھیک ہے ناون ہے تو اس کے لئے لیول اور اس کے لئے اس کے اندر باقی باقی تھوڑی بہت ڈیٹیل آپ کو میں نے بتایا دی اپنے ویورز کو وہ ریئر ہے بوفر سسٹم یہ ہے چلیں وہ ڈگی کھول تھوڑا چک کرتے ہیں آئے جی آپ کو ابھی ڈگی اوپن کر کے اس کا سسٹم ویچھے سے دکھاتے ہیں جو بوفر سسٹم لگا ہوا ہے بولیں جی یہاں سے اس کی ڈگی کھولی ہے جی اچھا یہ سپیشل لگوایا ہے نہیں نہیں اس کے فل اپشن کے اندر اچھا یہ جینئن ہے جینئن ہے بردست پھر سنتے بھی ہیں کوئی چیز یہ خیلی مدلگا ہوا ہے ہلک بھلکا میوزک کبھی کبھی کوئر بنائجوائے کر لیتا ہے اچھا چالا جی بردست یہ چیز یہ اس کے اندر اگر آپ اونلی یہ ڈور کا گلاس اوپن کرنا چاہیے اچھا اس کا گلاس بھی اوپن ہو جاتا ہے خیلی گلاس اوپنن سپورٹس آپ بھی سپورٹس یہ دوزر ساتھ مارڈل آپ بھائی کی اوپن کرنا بڑھتا ہے اچھا یہ دروازے بند ہو کہ میرے گھر میں پھر آنے کا اس سائٹ سے بھی بند کر دے ابھی چیک کریں ٹھیک ہے یہ سسٹم ہے دروازے کھلے تھے تو وہ نہیں ہو رہا تھا ٹھیک ہے جی دبردست ٹھیک ہے ٹھیک ہے کابر بھائی ابھی اس کی ہمیں بتائیں جی اس کی قیمت کیا رکھی ہوئی آپ یہ 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 یہاں پہ تو آپ گاڑییں یہاں پہ کتر میں بتائیں اس کی کتنی ہے یہ اولی ٹھرٹی فائف تھامن ریال ٹھرٹی فائف تھاؤسانڈ ریال ملٹی پلائر بھائی فورٹی ایٹ کر لیں جی پاکستان آپ کو پتا جال جائے گا یہ گاڑییں پاکستان میں تو خیر کرونوں کی ہوتی ہیں اور یہاں پہ آپ کو پاکستانی جوینر لاکھ ہوں باکہ ٹیکس نہ ہو تو پھر تو لوگ یہاں سے لے کے جائیں تو ویورز دوستو احباب یہ آج کی اس کی ایف جے کروزر کا ریویو تھا امید آپ دوستوں کو ضرور میری ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی کچھ بھی گاڑی کے بارے میں کسی بھی گاڑی کے بارے میں قطر میں جاننے کے لیے نیچے ضرور کمنٹ کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کریں اور کمنٹ بھی بتا دیں کہ کیسے لگی ہے اور کسی کو کوئی گاڑی اگر چاہیے ہو یا کچھ بھی معلومات چاہیے ہیں تو انشاءاللہ ضرور آپ کو بتاؤں گا کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا دینا اور دعاوں میں اجازت رکھیں نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں انشاءاللہ اچھی اچھی گاڑیاں بھی آپ کو دکھاؤں گا اور ویڈیوز بھی کچھ نہ کچھ جہاں پہ کہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو دعاوں میں اجازت رکھیں نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ